حدیث نمبر آٹھ سو چوپن بہو مادا فی قرحیتِ توافی عوریانا برہنا ہو کر تواف کرنے کی ممانعات مکروہ ہے برہنا ہو کر تواف کرنا دور جاہلیت میں مشرقین برہنا ہو کر تواف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کپڑوں میں کیسے تواف کریں جن کپڑوں کو پہن کر ہم گناہ کرتے ہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ برہنا ہو کر تواف کرنا مکروہ تحریمی ہے ننگے ہو کر تواف کرنا مکروح تحریمی ہے حدثنا علی بن خشرہ من ننگے خرید جس کے بعد حدثنا صفیان بن عینتان بساقان زید بن وسیعن قال سآلتو عریجن بیئی شہین بعیستہ قال بیاربعین لا دخل الجنہ تا اللہ نفس مسلمت و لا توفو بالبیت عریان و لا يجتمع المسلمون والمشرکون بعد عامهم هذا و من كان بینه و بین نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد فعہده الى مدتی و من لا مدت لہو فاربعات و اشہرین و فی البابیانا بیارت غلویسا حدیث و علیین حدیث حسنون زید بن وسیع کہتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہو سے پوچھا آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے آپ کس چیز کے ساتھ بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر فرمایا تھا عمارت آپ کو عطا کی تھی اور فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جاؤ اور ان کی نگرانی کرو حج کے دوران تو ایک صاحب نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ کو کس چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے کیا ہدایت دی گئی ہے کیا احکام پہنچانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا چار باتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ فرمایا ہے پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی داخل ہوگا جو اللہ پر آخرت پر فرشتوں پر اور انبیاء پر ملائکہ پر تقدیر پر ایمان رکھتا ہے مننے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر جو ایمان رکھتا ہے وہی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے کافر اور مشرق جنت میں خطائی طور پر داخل نہیں ہو سکتے پہلی بات یہ بیان کیے کہ مسلمان ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور دوسری جو ہدایت آپ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا تواف برہنہ ہو کر نہ کریں اور تیسری بات اس سال کے بعد مسلمان اور مشرق جمع نہیں ہوں گے مسجد حرام میں پہلے مسلمان مشرق سب جمع ہوتے تھے اب اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی یا ایہو اللہ ذینا منو انم المشرقون نجسن فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم حذا اے ایمان والا مشرقین سرطاپا نجس ہیں گندے ہیں اعتقادی گندگی ہے دلوں میں ان کے گندگی ہے ظاہری اعتبار سے نہیں بلکہ باطنی اعتبار سے وہ کفر و شرق میں مبتلا ہیں اب ان کو اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں آنا چاہیے تو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ اس سال مسلمان اور مشرق سب جمع ہیں لیکن آئندہ سال سے صرف مسلمانوں کا ہی اجتماع ہوگا بیت اللہ شریف میں کوئی مشرق حرم شریف میں داخل نہیں ہو سکے گا اور دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سے معاہدہ ہے اگریمنٹ ہے وہ اپنی میاد تک ہے اس کی جو میاد مقرر کی گئی ہے اس وقت تک ہی وہ معاہدہ رہے گا اور جس کی کوئی میاد مقرر نہیں کی گئی وہ چار مہینے تک ہے اشہر حروم حرومت والے چار مہینوں میں ان سے تعرض نہیں کیا جائے گا اس بات میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور امام ترمیزی فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے انوان جو بنایا گیا ہے بیت اللہ شریف کا تواف ننگے ہو کر کرنا یا مکروح تحریمی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ہدایتوں کے ساتھ بھیجا تھا آپ نے فرمایا اس میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر تواف کرنا مکروح ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت علیہ